تو اس سے بات پتا چلی ہے کہ زکاة تمام کے تمام مذاہب کے اندر ایک اہمیت ایک اہم رکون ہے اس کو اہمیت حاصل ہے اہم یکسمون رحمت ربک نحن مکسمنا بینہم عیشتہم فی الحیات الدنیا و رفانا بادہم فوکباد درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم ناظرین کرام بذرگان دین اور میری عزیز ماں و بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین میں نے آپ حضرات کے سامنے زکاة کے مسارف کے حوالے سے گفتگو کی تھی زکاة کا کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آٹھ قسمیں بیان کی ہیں ان کو بیان کیا تھا اور اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی لہذا ناظرین یہ جو زکاة ہے زکاة کو اللہ رب العزت نے کیوں مشروع کیا زکاة صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام آسمانی مداہب کے اندر اس کا کونسپ موجود ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر زکاة کا تذکرہ بھی آتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی وسیعت کی گئی ہے جب تک میں زندہ رہوں تو لہذا اسی طریقے سے اور انبیاء کرام کا بھی جب ہم ان کی حوالے سے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ زکاة کا تصور پایا جاتا ہے تو اس سے بات بدا چلی ہے کہ زکاة تمام کے تمام مذاہب کے اندر ایک اہمیت ایک اہم رکون ہے اس کے اہمیت حاصل ہے اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی ہے لہذا زکاة جیسے میں نے عرض کیا کہ زکاة کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے نماز کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد ہے نماز انسان اللہ کے لئے پڑھتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لئے اسی طریقے سے نماز کے ذریعے سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت ہے اور اس کے اندر انسان کے جو آزاں ہیں اس کا جو جسم ہیں اس کو حرکت دی جاتی ہے اور پانچ ٹائم دن کے اندر انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور رکو سجود قیام اور قائدے کے ذریعے سے اور اس کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس لئے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ جو امیر ہوگا غریب ہوگا بادشاہ ہوگا فقیر ہوگا نہیں سب کے لئے ایک ہی حکم ہے تو لہذا ناظرین نماز سے اللہ تعالی کا دھیان نصیب ہوتا ہے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اس لئے جو منافق ہے وہ سب سے زیادہ سستی نماز کے اندر کرے گا وَإِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ قَوْمُ قُسَالَى يُرَعُونَ النَّاسِ کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ بس ہاں میں مسلمان ہوں تو لہذا زکاة جو ہے ناظرین اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم ہوتا ہے لیکن جب بھی قرآن میں اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا عقیم السلام تو اس کے ساتھ وَعَاتُ الزَّقَا بیان کیا نماز پڑھو قائم کرو وَعَاتُ الزَّقَا وَزَقَا دَدَا کرو بتیس مقامات ہیں جہاں پر نماز صلاح اور زکاة ایک ساتھ اللہ تعالی نے بیان کی مقصد کیا ہے ناظرین مقصد یہ ہے نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ مضبوط اور مستحقم نہ ہو اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے مضبوط اور مستحقم ہوگا کیسے آپ اللہ کی مخلوق سے اپنے تعلقات کو جو ہے وہ پائدار کریں گے اس کے ایک ہی صورت ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں آپ ان سے محبت کریں اور آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں آپ ان کی جب مشکل وقت ہو وہ مشکل حالات ہوں تو ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ ان کی مدد کریں تو لہذا یہ بنیادی طور پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط اور مستحقم ہوگا بہت اچھی بات ہے لیکن میری اگر مخلوق کے ساتھ نہیں ہوا تو یہ جو مخلوق ہے میری یا الخلق و اے عالاللہ کی تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تو اگر اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی تعلق قائم ہو گیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے مجھ سے تو محبت کریں آپ لیکن میری گھر والوں سے آپ محبت نہ کریں تو یہ تو انصاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی محبت کرو میرے ساتھ بھی تعلق قائم کرو فَأَحْبُ الْخَلْقِ رَى اللَّهِ فَأَحْسَنَ عَلَى عَالِ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میری مخلوق کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے اب وہ حسن سلوک کیا ہے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو جب تمہاری ضرورت ہو تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو اچھا لہذا ناظرین اگر دیکھیں آپ دنیا کے اندر بہت بہت شمار لوگ دیکھیں گے آپ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دولت سے نبادہ ہے آپ کو نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ملے گی اب دیکھیں کہ کثیر تعداد میں لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن زکاة دینے والوں کی تعداد کم ہے زکاة جو ہے وہ بہت کم لوگ دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان کا مال نہیں خرچ ہوتا اور بس کیا ہے کہ بھئی آپ نے پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ صبح دس پندرہ منٹ دوپیر کو پھر شام کو دس منٹ پھر مغرب میں دس منٹ پھر عشاء میں دس بارہ پندرہ منٹ تو بس آپ کا وقت لگے گا تو لہذا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے مثال کے طور پر دیکھیں مال دولت یہ جو سونا چاندی ہے اس کو اللہ تعالی نے مزین کیا ہے اس کی محبت کو ہمارے دلوں میں دال دیا ہے اس کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے مزین کر دیا ہے تو لہذا اب وہ آدمی جو ہے نمازی آپ کو بے شمار ملیں گے کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی قربانی نہیں دے رہا بندہ لیکن جب مال دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس کے اندر اس کو چوٹ لگتی ہے وہ چوٹ کیا ہے جو قارون نے کہا کہ یہ تو جو ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں پیسہ خرچ کروں انہ قارون کہا نا من قوم موسیٰ فبغا عالیہم کہ اس نے بغاوت کی ان کے اوپر ہم نے اس کو خزانے دیئے تھے اور جب اس کو کہا جاتا کہ بھئی تم دو تو وہ کہتا کہ بھئی یہ تو میری محنت تو جو ہے یہ اپنی محنت سے اپنے علم سے کمائی ہے تو ظاہر جب مال انسان کے پاس آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری محنت ہے اس کے اندر میری قابلیت ہے اس کے اندر اور اس کی محبت بھی اس کے دل کے اندر ہے اس لئے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو تو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح سے دیکھیں نا جب بھی آپ ٹیکس کا آپ کا سال شروع ہوتا ہے ٹیکس ریٹرن جب جمع کراتے ہیں آپ کا اند اوف ایئر ہوتا ہے تو آپ کو ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے تو ٹیکس جمع کراتے ہوئے بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہے وہ آدمی کہتا ہے یار یہ کیا اتنا ٹیکس دیں اتنا ہم نے محنت کر کے کمایا اتنی اجارت کی اتنا بزنس کیا اتنی جاب کی اور اس کے بعد اینڈ میں اتنا ٹیکس دے دو تو وہ خوشی خوشی نہیں دے رہا ہوتا اس کو پر وہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا کہ نہیں یار یہ تو ظلم ہے زیادتی ہے کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی آدمی خوشی سے نہیں دیتا اور اسی طریقے سے زکاة ہے اب زکاة اس لیے آپ کو دیکھیں زکاة دینے والے لوگ کم ملیں گے اور اس کے اندر جو ہے نمازی بہت زیادہ آپ کو ملیں گے لوگ دیکھیں چلے پہ جا رہے ہوں گے چار مہینے پہ جا رہے ہوں گے لوگ جو ہے وہ حج کر رہے ہوں گے عمرہ کر رہے ہوں گے ہر سال عمرہ کرتے ہوں گے اور آپ کو ہر لیکن زکاة کے معاملے میں بہت کمزور ہوں گے تو اس کی بنیادی وجہی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری مخلوق سے میرے کمبے سے بھی تعلق قائم کرنا ہوگا تو لہذا اس میں فائدہ کس کا ہے دیکھیں فائدہ اس میں انسان کا ہی ہے یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فائدہ زکاة دینے میں غریبوں کا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے زکاة دینے میں فائدہ انسان کا اپنا ہوتا ہے امیروں کا ہوتا ہے دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے ہیں آپ جو ہے یہ تھوڑا عرصہ پہلے جائیں یہ جو رشیہ کے اندر انقلاب آیا تھا تو اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں فرانس کا جو انقلاب ہے اس کے اندر کیا وجہ بنی انقلاب کی کیوں یہ تباہی ہوئی جو روائل فیملی ہیں تھی بڑے بڑے شائی خاندان تھے اور امیر لوگ تھے رچ لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ان کو قتل کر دیا گیا ان کے بچوں تک کو مار دیا گیا بالکل اتنا غصہ لوگوں میں کیوں تھا وہ اس ویے سے تھا دیکھیں ناظرین کہ انسان جو ہیں وہ دونوں برابر ہوتے ہیں چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں انسان ہوں نہیں کیا ایسی ایسے لیکن جب غریب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس بہترین گھر ہے گاڑی ہے اس کے پاس جائداد ہے اس کے پاس بیوی ہے اس کے پاس بچے ہیں دنیا کی عسائشیں ہیں اور وہیں پر ایک شخص ہے نہ اس کے پاس گھر ہے نہ اس کے پاس گاڑی ہے نہ اس کے پاس دولت ہے جائداد ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں اور بیماریاں ہیں وہاں پہ صحیتی صحیت نظر آ رہی ہیں وہ اس کو بیماریاں نظر آ رہی ہیں بیماریاں ہیں تکلیف میں ہیں اور جب وہ مشکل میں آتا ہے تو اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کے لئے علاج کے لئے کوئی میڈیکل سہولیات نہیں ہے اب اس کے اندر غصہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں ایک گاؤں ہو اس گاؤں کے اندر ایک چودری ہو اور وہ چودری جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے وہیں پر اس کے مزارے ہیں جو بڑی بدحال زندگی گزار رہے ہیں اور وہ چودری کو ان کی جو زندگی ہے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں فاقہ ہے بچے بیمار ہیں کپڑے ہیں نہیں ہیں گھر ہیں نہیں ہیں اور جو بستر ہیں نہیں ہیں چٹائی پہ سوتے ہیں تو لہذا اس کو کچھ نہیں پڑی جیس دن موقع ملے گا اس چودری کے اوپر کوئی مسئلہ آئے گا کوئی پریشانی آئے گی کوئی ایسے حالات پیدا ہوں گے تو یہ گاؤں کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اس کی تکلیف کے اندر خوش ہو رہے ہوں گے آپ دیکھیں ناظرین آپ اور میں مشاہدہ کرتے ہیں جب ہم آپ ابھی پچھلے دنوں آپریشن کلین اپ ہو رہا ہے اور بھی ہوتا رہتا ہے پاکستان میں تو اکثر ہوتا رہتا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے وہ گھرائی جاتی ہیں کہ جی اللیگل بنی ہوئی ہیں کسی کا گھر بڑا بناوا ہو کسی کا پلادہ بڑا بناوا ہو اس کو جب گرائے جا رہا ہوتا ہے تو غریب دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں غریب خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کو نقصان ہو جائے کسی بڑی گاڑی کا ایکسینٹ ہو جائے تو کسی بڑے آدمی کو مالدار کو تو غریب خوش ہو رہا ہوتا ہے کیوں خوش ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لئے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خود محروم ہیں اور وہ اپنی اس کو محرومیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو یہ محرومیاں ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ امیر لوگ ہیں اب وہ دیکھیں چودری پہ کوئی مسئلہ آئے گا غریب خوش ہو رہے ہوں گے اس کو نقصان ہوگا خوش ہو رہے ہوں گے اور جو ہے وہ تکلیف میں آئے گا کوئی اس کی مدد کرنے کے لئے نہیں آئے گا لیکن اگر اسی گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں اور وہاں پر ایک چودری صاحب ہوں اور وہ چودری صاحب جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ ان کو زکاة دیتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی بیماریوں میں ان کا علاج کرواتے ہیں ان کے گھر پکے بنوا کے دیئے ہوئے ہیں جس کی کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے چودری صاحب کھڑے ہوئے ہیں مدد کر رہے ہیں پیسے کے ذریعے سے تو جس دن اس چودری کے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو سارے گاؤں کے غریب سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عورتیں گھروں کے اندر جو ہے اس کے لئے دعا کر رہی ہوں گی کہ اللہ تو اس کی مشکل کو دور کر دے اور اس کے پر کوئی پرابلم آئے گی تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ تو اللہ تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے دیکھیں ناظرین اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اللہ نے یہ نظام کیوں منایا کیوں اللہ تعالی نے جو ہے وہ ایک طبقہ جو ہے وہ امیر رکھ دیا ایک طبقہ غریب رکھ دیا اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مالدار ہیں کچھ لوگ غریب ہیں کیوں یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ایسا ہوتا کہ سارے مالدار ہو جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا تو لہذا دیکھیں ناظرین اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک کہ کیا تم لوگ جو ہے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ رحمت سے مراد جو ہے وہ مال ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر جو ان کی جو معیشت ہے اس کو تقسیم کر دیا ان کے درمیان اب کیوں کیوں تقسیم کیا ناظرین اس کی بنیادی وجہ اور بعض کے اوپر بعض کے درجات کو بلند کر دیا یعنی بعض جو ہے وہ امیر ہوں گے بعض غریب ہوں گے بعض زیادہ کسی کے پاس سرمایہ ہوگا کسی کے پاس تھوڑا ہوگا اب دیکھیں اگر ایک شخص ہو وہ فیکٹری کا مالک ہے اس کی پاس فیکٹری ہے اب سارے لوگ ہیں فیکٹری کے آنر مالک بڑے امیر لوگ ہیں اس کے علاقے کے اندر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ فیکٹری چلے گی فیکٹری تو نہیں چل سکتی جب تک کہ اندر اس پہ مزدور نہیں ہو مزدور ہوگا تو فیکٹری چلے گی اسی طریقے سے ایک انسان ہو اس کے پاس زمین بڑی جاگیرد ہو اور زمینیں ہو اب وہاں پہ مزارے ہی نہیں ہو کاشکار ہی نہ ہو کام کرنے والے ہی نہ ہو تو لہذا وہ زمین پہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو اسی طریقے سے کوئی آدمی ہوگا وہ موچی ہوگا کوئی نائی ہوگا کوئی کپڑے سیتا ہوگا کوئی درزی ہوگا کوئی کک ہوگا کوئی ڈینٹس ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی اکاؤنٹنٹ ہوگا کوئی وکیل ہوگا اسی طریقے سے کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا کوئی فیکٹری کے اندر کام کرنے والا ہوگا تو یہ اللہ تعالی نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے اللہ تعالی نے اس لیے کہ دیکھیں ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا دنیا کا نظام کیسے چلے گا تو ذریعہ سی بات ہے کہ نظام جب ہی چلے گا جب ایک انسان کو دوسری انسان کی ضرورت ہو اب فیکٹری کا جو مالک ہے اس کو ضرورت ہے مزدور کی اب مزدور کو ضرورت ہے اس کے مزدوری کی اجرت کی تو وہ اس کو کام پر رکھتا ہے اور جو ہے وہ اس کو اجرت دیتا ہے وہ اس کی فیکٹری کے اندر مصنوعات بناتا ہے وہ مصنوعات مارکٹ کے اندر بکتی ہیں تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے دونوں ایک دوسرے کی حقوق کا خیال لکھیں جو فیکٹری کا مالک ہے وہ مزدوروں کو عجرت دے ان کے پسینہ خوشکونے سے پہلے اور ان کو جو ہے وقت پر عجرت دے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے اور ان کا استحصال نہ کرے اسی طرح سے مزدور کو کہتا ہے کہ بھئی تم ڈنڈی نہ مارو تم کام اچھی طریقے سے کرو تو اسلام دونوں کو مخاطب کرتا ہے دونوں کو بتا ہے کہ تم دونوں کی رسپانسیبلیٹیز اور ڈیوٹیز کیا ہیں لہذا ناظرین اللہ تعالی نے یہ نظام بنایا تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن ہو ایک شہر کے اندر جب انسانوں کی ضرورتوں کو امیر لوگ پورا کر رہے ہوں گے جب وہ زکاة اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کمپلسری کیوں ہے کیوں کہا جا رہا ہے دو یعنی زبردستی کیوں ہے بھئی یعنی اس کو کمپلسری کیوں کر دیا فرض کیوں قرار دے دیا حدو بغر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو زکاة کے معنین سے ان سے جنگ کی کہ میں تم سے لوں گا لڑائی کی تو کیوں ہے اس کو زبردستی کیوں اس کو کمپلسری کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ناظرین میں نے جیسے عرض کر دیا کہ مال کی محبت اللہ تعالی نے انسان کے دل کے اندر وضیعت کر دی ہے اگر ایسا زکاة کا یہ نظام نہیں ہوتا تو پھر لوگ زکاة نہیں دیتے اور پھر لوگ ڈنڈی مارتے تو اب یہ ہے کہ مجبوری میں دینی ہے چاہے خوشی سے دو چاہے جو ہے وہ غم کے ساتھ دو دینی ضرور ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ عبادت ہے اور عبادت ہمیشہ خوشی سے ہونی چاہیے جب اللہ نے اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں دیا ہم نے تمہیں دیا ہے یہ مال ہماری وجہ سے تمہیں ملا ہے لیکن انسان تو یہ نہیں سوچتا نا انسان تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری کابلیت کی وجہ سے ملا ہے اوہ بھائی میرے سے بڑا جینئس کوئی نہیں میرے سے بڑا کوئی ہشار کوئی نہیں تو وہ تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو لہذا اب اسلام کہتا ہے دو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ناظرین کہ اس کو کمپلسری کرنے کا فرض کرنے کا اگر نہیں کیا جاتا تو لوگوں کے پاس مال جمع ہوتا رہتا اور جمع ہوتا رہتا جمع ہوتا رہتا لوگ اس کو کیا کرتے خرچ نہیں کرتے اور اس کو زکاة کے طور پر غریبوں کو نہیں دیتے تو مال کے اندر سرکولیشن نہیں ہوتی دیکھیں دنیا کی جتنی تجارت ہے ایکانومی ہے یہ جتنی جو بیس کرتی ہے کس کے اوپر کرتی ہے یہ ڈیمانڈ سپلائی پہ کرتی ہے یہ کس کے اوپر کرتی ہے یہ کرتی ہے کہ پیسے کی فراوانی ہو پیسہ جتنا زیادہ مارکٹ میں آپ ڈم کریں گے پیسہ مارکٹ میں ہوگا اتنا بزاروں کے اندر رونک ہوگی بزاروں میں رونک ہوگی ایکانومی بہتر ہوگی لوگ خوشحال ہوں گے تو لہذا آپ کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ پیسہ تم جمع کر کر کے خزانے جمع کر کر کے رکھو گے تو یہ تو پھر فساد پھیل جائے گا پھر پیسہ سمٹ کے ایک طبقے کے پاس آ جائے گا ایک گروپ ہوگا جس کے پاس سارا پیسہ ہوگا اور اکثریت جو ہے وہ غریب رہ جائے گی تو لہذا اس گروپ کو کہا جاتا ہے اب نکالو 2.5% جو ہے وہ زکاة دو اب 2.5% جب کہا جاتا ہے زکاة دو تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جب وہ زکاة دے گا غریبوں کے پاس پیسہ جائے گا ہر آدمی نکالے گا اب وہ غریب جو ہے وہ پیسے کو خرچ کریں گے امیر بھی خرچ کریں گے سارے خرچ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی اور ایکانومی بہتر ہو جائے گی یادہ کسی نے کسی ایک ماہر اقتصادیات سے پوچھا وہ میری طرح ہوگا کیونکہ میرا تو شعبہ یہ نہیں ہے اس سے پوچھا کہ یار ایکانومی کا جو سب سے جو قاتل چیز ہے ایکانومی کو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ سائیکل ہے سائیکل کو ختم کر دینا چاہیے اس نے کہا بھئی سائیکل کیوں ہے کہا کہ یہ سائیکل اس لیے ہے کہ بھئی جو بندہ سائیکل لے لیتا ہے تو نہ اس کو اس میں پیٹرول دلوانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارے پیٹرولیم جتنی بڑا بزنس ہے یہ سارا ختم ہو جاتا ہے نہ اس کے اندر کوئی انجن ہوتا ہے نہ کوئی اس کی سرویس ہوتی ہے نہ کوئی یہ کچھ اور سائیکل سے مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی روڈوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور سائیکل کا ایشو یہ ہے کہ بھئی جو سائیکل آدمی چلاتا ہے وہ اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تو یہ ساری میڈیکل کے انڈسٹری جو ہے وہ ساری ہسپتال اور یہ فارمسٹیکل کمپنیاں یہ ساری جو ہے تو لہذا یہ بندہ جو ہے اس سائیکل کو جو ہے ختم کر دیا جائے کیونکہ جب تک سائیکل ہے ایکانومی نہیں چلنے والی تو لہذا اس کی جگہ جو ہے وہ گاڑیاں ہوں وہ موٹر سیکلیں ہوں تاکہ لوگ جو ہے گاڑی خریدیں گے اس کے ایم او ٹی کرانی ہے اس کا ٹیکس کرانا ہے اس کا اندر پیٹرول دلوانا ہے اس کی سرویس کروانی ہے پھر اس کا جو ہے وہ منٹینس کروانی ہے پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اس کے پارٹس ہوں گے یہ ہوگا تو وہ ایکانومی چلنا شروع ہو جائے گی تو لہذا ناظرین یہ اسلام یہ کہتا ہے لیت تخید بادوں بادن سکریہ تاکہ ایک دوسرے سے کام لے تو لہذا ناظرین اس لئے یہ کانسیپٹ زکاة کا جو کھڑا کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام ہو ایک دوسرے کی محبت ہو اور جب کسی مالدار کو کوئی تکلیف پہنچے تو غریب کو بھی تکلیف پہنچے وہ بھی کہہ گئے یہ بہت اچھا آدمی تھا یا یہ بڑا اچھا آدمی ہے یہ دیکھو ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہماری پریشانی میں شامل ہوتا ہے تو لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے نفرتیں ختم ہوں محبتیں پیدا ہوں مالدار اپنے مال کے اندر خوش رہے غریب جو ہے اگر اس کے اوپر غربت ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے اور وہ غربت سے ختم ہو رہا ہے غربت سے نکل رہا ہے میڈل کلاس طبقے میں آ رہا ہے اور اس کی جو ہے زندگی کے اندر آسانیہ آ رہی ہیں لوگوں کی وجہ سے تو وہ کیا کرے گا اس کے اندر سے نفرت کے اور غصے کے جذبات ختم ہو جائیں گے دیکھیں جیسی علاقے میں کچھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ فورا نکلیں گے گاڑییں جلانا شروع کر دیں گے بلڈنگیں جلانا شروع کر دیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر غصہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محروم ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں حالکہ گاڑی جس کی جلانا رہے ہیں اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ڈائریکلی تو کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن انڈائریکلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے ہماری محرومیوں کا لہذا ناظرین اس لئے اسلام نے انہوں نے جو ہے اتنی سخص سزا بیان کی زکاة نہ دینے والوں کی اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ مال جمع کیے ہوئے ہیں اور کنز خزانے جمع کر لیے ہیں اور یہ اس کو اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے اچھا اسلام یہ کی خوبصورتی دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پورا پیسہ خرج کر دو پورا پیسہ خرج کرنے کو نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ ٹوئینہ ہاپ پرسنٹ خرج کرو دیکھیں ایک آدمی ہے اس کی انکم اگر ایک لاکھ پانڈ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈائیزار پانڈ خرج کرو تو بڑے خوشی کے ساتھ وہ بندہ ڈائیزار پانڈ کی زکاة دے دیتا ہے اور یہی آدمی جب اس کی انکم ایک ملین ہو جائے لہذا جب اس کو کہا جائے کہ بھئی ایک ملین پانڈ ہو گئی ہے تو اب ایک ملین پانڈ کا مطلب جو ہے تم نکالے اس میں سے تو اب جو ہے اس کو پریشانی کھڑی ہو رہی ہے اب اگر اس کی انکم جو ہے وہ دو ملین پانڈ ہو گئی تو زیادہ پریشانی کھڑی ہو اب ایک آدمی اس کے بعد اگر ہنڈرڈ ملین پانڈ ہو اور اس کو کہا جائے کہ تُو زکاة دے تو وہ کہہ گا بھائی میری تو کتنے ملین پانڈ زکاة بنتی ہے تو وہ زکاة کو دیکھ رہا ہے کہ کتنے ملین پونڈ بنتی ہے لیکن وہ اپنی ورث کو نہیں دیکھ رہا تو لہذا دیکھیں تھوڑا جو سو پچاس دو سو پونڈ والے لوگ ہیں زکاة دینے والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے کہ جو سو پونڈ دو سو پونڈ والے ہاں الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی پچاس پچاس ہزار پونڈ زکاة بنتی ہے وہ دیتے ہیں تو لہذا ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں پچاس ہزار پونڈ یہ کون زکاة دے گا تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابِنْ عَلِيمِ اور ان کو درناک عذاب کی خوشخبری دو بشارت دو اور ان کے ماتھوں کو ان کی پیشانیوں کو دھکایا جائے گا یَوْمَ يُحْمَ عَلِيَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَا بِعَاجِبَاهُمْ وَجُنُوبُمْ یعنی ان کی پیشانیوں کو ان کی پشتوں کو ان کے سامنے کی اس کو جو ہے سینوں کو پیشانیوں کو جو ہے قصے جہنم کی انگاروں سے دھکایا جائے گا جلایا جائے گا داغ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا فَدُوْكُمَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اب یہ مدہ چکو اس چیز کا جو تم خدانے جمع کرتے تھے جو تم نے خدانے جمع کیے تھے تو لہذا ناظرین یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام ایک بہترین مدب دیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے چین سکون اتمنان رہے چوریاں ڈاکے اور لوٹ مار کا بدار بند ہو اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسری کی محبت ہو وہ صرف ایک ہی راستے سے ہو سکتی ہے وہ ہے اسلام کا نظام اور وہ ہے کہ زکاة کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر چین سکون اتمنان پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین